بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ پارٹی کا ہمارا جو کانسٹوٹیوشن ہے وہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے سیکھتے جاتے ہیں اور اس سیکھنے سے ہم بہتری لے کر آتے ہیں ملک کے آئین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم چینجز کرتے رہتے ہیں تو پارٹی کے آئین کو جو ہے وہ بھی ایک دفعہ اور دیکھا گیا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کی منظوری کے لیے اس کی جو ہائلائٹس ہیں جو بنیادی جو اس کی سوچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کے بعد جمال انساری کوکلی آپ کو فلیش بھی کر دیں گے سکرین کے اوپر کہ وہ ایمینڈمنٹ ایکچلی وہ سات ایمینڈمنٹس جو کی ایمینڈمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں یہ ابھی لگانا ہی نہیں ہے اس کو ابھی نہیں لگانا ہے یہ جمال انساری سب یوز کریں گے میں نہیں یوز کروں خٹک صاحب مجھے دیکھیں اچھا جی پہلی چیز جو ہم نے کی ہے اس کے اندر اور وہ ہمارے خیال میں ضروری تھی ایک دوہزار انیس کے اندر جب ہم نے آئین کے اندر ترمیم کی اس وقت ہماری حکومت بن گئی تھی تمام لوگ جو ہیں حکومتی عوضوں میں جو تھے وہ برائے راست ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کم سے کم ذمہ داریاں نہیں تھی ان کی تو اس لیے ایک چینج کی گئی تھی کہ پاور جو ہیں وہ ڈیوالف کی گئی چیرمن کے پاس ایک سپیشل عوضہ بنایا گیا تو وہ پاور ہب ختم کر رہے ہیں اور ہمارے خیال میں اگر حکومت بنتی بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے جو چیرمن کے اختیارات ہیں جو پاورز ہیں وہ چیرمن کے پاس رہنی چاہیے تو ایک تو اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے دوسری چینج جو اس کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بہت تفصیل میں تھا اس کے اندر بڑی باری تفصیل بھی اس کے اندر شامل تھی اور آئین کے اندر کبھی بھی اتنی تفصیل نہیں لکھی جاتی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ rules procedures کے اندر آتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لکھ کچھ اور آئین میں لکھا کچھ اور ہوتا تھا practically ہمیں لگتا تھا کہ یہ اتنی practical چیز نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے یا حالات بدل گئے ہیں اس کی وجہ سے تبیلی کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس سے متضاد جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے تھے جو ایک اچھی ایک احسن طریقہ کار نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ اب ہم لے گئے ہیں رولز کے اندر جو بنیادی اصول ہیں آئین کے وہ آئین کے اندر لکھے ہوں گے اور وہ رولز کے اندر چلے جائیں گے رولز کے اندر جو ہے وہ پھر سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ جب بھی آپ ترمیم کرنا چاہیں تو سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے پاس جا کر چینج کر سکتے ہیں تیسری جو ہم نے اس کے اندر چینج کی ہے وہ فلیکسبلیٹی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے یہ سیاسی پارٹی ہے یہ کوئی فوجی انسٹیٹوشن نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز بلیک ان وائٹ کے اندر فکس طریقے سے کی جائے وہاں پہ بھی فلیکسبلیٹی ہوتی ہے ویسے تو ہم نے صوبوں کو اور ریجنز کو اختیارات دیئے ہیں اور فلیکسبلیٹی کریئٹ کی ہے اور وہ دو مختلف طریقے سے فلیکسبلیٹی کریئٹ کی گئی ہے پہلے جو سٹرکچر ہوگا بلوچستان کی ضروریات جو ہے وہ شاید مختلف ہوں سیاسی انتظامی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہو پنجاب کی مختلف ہو سندھ کی مختلف ہو تو سٹرکچر کے اوپر جو چینجز ہم نے فلیکسبلیٹی کی ہے سب سے اوپر کا جو سطح ہے اس میں یا صوبہ ہوگا یا ریجن ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں یہ صوبہ کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ صوبہی سطح بھی بن سکتی ہے خیر صوبہ کا تو فیصلہ جو ہے ضرور ضرور وہ کہہ رہے ہیں کونسٹویشن کی ٹیم میں جن لوگوں نے کام کیا تو ان کی تعریف ضرور کرتے ہیں بھی آخر میں کرتے ہیں اگر انہوں نے ریجیٹ کر دیا کونسٹویشن تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے تو صوبہ ہے یا نہیں ہے جس طرح اس وقت پنجاب میں ریجن ہے صوبہ اس وقت نہیں ہے لیکن کونسٹویشن آئین کے اندر ہم نے یہ فلیکسیبیلٹی چھوڑ دی ہے کہ کل اگر کور کمیٹی چاہتی ہے چیرمن سمجھتے ہیں کہ صوبہ رینڈیوز کرنا چاہیے تو وہ فلیکسیبیلٹی موجود ہوگی لیکن یہ شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک سطح جو ہے وہ ضرور ہوگی یا ریجن ہوں گے یا صوبہ ہوگا یا دونوں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس سے جو نیکس سٹے ہے وہ ہے زلہ اور یہ منڈیٹری ہے ہر صوبہ کے اندر آپ نے زلے کے لیول کے اوپر تنظیم بنانی ہے یہ منڈیٹری چیز ہے اس کے بعد جو اگلا لیول ہے اس میں بھی فلیکسیبیلٹی دی ہے اس میں تین چوئیسز آپ کے پاس موجود ہوں گی یا آپ زلے کے نیچے تحصیل کی سطح پر بنائیں گے یا آپ ٹاؤن کی سطح پر بنائیں گے بڑے شہر جیسے ہیں کراچی میں اور لیڈی ٹاؤن کی بنیاد پر انہوں نے بنا سکتے ہیں وہاں پر یا آپ پروینشل اسیمبلی کی بنیاد کے اوپر کانسٹیٹونسی کی بنیاد کے اوپر سٹرکچر بنائیں گے اور گین اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے مختلف رائے ہم نے کہا کہ آپ ان تین میں سے کوئی ایک ضرور بنائیں گے آپ کی چوئیس تحصیل ہے آپ تحصیل بنائیں گے دوسرے کچھ لوگ ہیں جو پروینشل کانسٹیٹونسی پنجاب کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس لیول کا سٹرکچر یہ تیسرا لیول آگیا سوبے کے اندر سوبہ پھر ریجن ہو گیا پھر اس کے بعد ظلہ آگیا اور اس کے بعد یہ تیسری سطح آگئی اس کے نیچے کی اور یہ بہت اہم ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا یونین کانسل کی سطح منڈیٹری ہے آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے وارڈ لیول آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے اور آپ نے بلوک کوڈ لیول جو ہے وہ ہر صورت میں بنانی ہے یہ تینوں جو سطح ہیں اس لیول کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ میں اس پہ آخر میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی تفصیل کے اوپر سیم ٹھنگ نا ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے اس کو وہ جو آپ نے بہاں پر پہلے دو مختلف نام تھے نیبر ہورڈ کانسل اور وہ وہ ایک ہی چیز ہے اسی کو یونین کانسل گاؤ ویلیج کانسل گاؤں میں کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے یہ ہو گیا جی دوسری جو فلیکسیبیلٹی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور صوبے کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے تو آپ کو جو وہ بندش ہوتی تھی کہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوگا میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یا چار جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے ہم نے یہ ختم کر دیا سینئر وائس پریزیڈنٹس وائس پریزیڈنٹس آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس فلیکسیبیلٹی ہے آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے چھے بنانے کی ضرورت ہے آپ چھے بنا دیں تین بنانا چاہتے ہیں تین بنا دیں تو کوشش یہی ہے دونوں طریقوں سے کہ فلیکسیبیلٹی کر دی جائے جو محروضی حالات آپ کے اپنے صوبے کے اندر ریجن کے اندر ہوں اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فیصلے کر سکیں سکیٹ کے اندر ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ سیاسی پارٹی اور اب تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون کے اندر بھی عالمی طور پر ریکنائز ہے پاکستان کے اندر بھی اس کے اٹمپٹ ہوئے ہیں پرویس خٹک جب چیف منسٹر تھے کے پی میں کے پی کے اندر ہم نے یہ انٹریڈیوز کیا پرانا ہمارا جو پنچائیتی جرگوں کا نظام ہے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے تو وہ فارملی ہم نے انٹریڈیوز کر دیا ہے کہ جس وقت ریپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس دو چوئیسز ہیں یا آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر لیں یا آپ جو ہیں وہ ڈریکٹ ایکشن کی طرف چلے جائیں سو یہ انٹریڈیوز کر دیا گیا ہے فیڈریشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ تو میسے ہی کرتے تھے لیکن اب ہم نے فارملی لکھ دیا ہے کہ آئی ایس ایف آئی ایل ایف اور آئی ڈی ایف جو ہیں یہ فیڈریشنز ہوں گی پارٹی کے ساتھ چلیں گے لیکن یہ پارٹی کے ڈریکٹ مدر باڈی کا حصہ نہیں ہے یہ پارٹی کی تنظیم سٹرکچر سے یہ سپریٹ ہوں گے سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے کر دیا گیا ہے اس کانسٹیوشن میں اس کو فارملائز کر رہے ہیں کے پی والوں کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر تحصیل کے سارے جو ٹکٹس تھے نازموں کے وہ سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے فائنلائز کیے جس کو چیئرمنٹ صاحب چیئر کرتے ہیں تو اس لیبل تک ایم این اے ایم پی اے یہ بار بار چیئرمنٹ صاحب اپنے سپورٹ بیس کو پورے طریقہ انصاف کے ووٹرز کو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کروں گا تو ظاہر ہے خود اکیلے دنی بیٹھ کے کریں گے تو مشارفتی باڈی بھی ہونی چاہیے تو سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اس کے اندر کانسپٹ انڈیوز کیا جا رہا ہے سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر آکے تاکہ چیئرمنٹ صاحب خود سب کی مشاورت کے بعد وہ فیصلے کر سکیں یہ بنیادی تبیلیاں ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے دیکھیں جتنی ہم محنت بحث پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہونا چاہیے ساری ایک اور چینج تھی اس کے اندر جو کلیرلی لکھی بھی نہیں ہے وہ تھی ونگز کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑی ڈیبیٹ ریلتی رہتی ہے ایک ویو یہ ہے کہ ونگز جو ہیں وہ بلکل ڈیسنٹلائز کر کے مدر باڈی کے نیچے کر دیے جائیں دوسری ڈیبیٹ یہ ہے دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اپنی شنافت ہونی چاہیے ایڈینٹیڈی ہونی چاہیے تو وہ سارے پروز اور کاؤز اور دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی مثلا اگر آپ نے ویمنز ونگ کی صدر کی پی کی لگانی ہے تو پرویس خٹک اور کمل شوزیب کا جوائنٹ سیگنیچر ہوگا جس سے وہ پوزیشن لگائی جائے گی اور اسی طریقے سے وہ سسٹم نیچے چلتا ہے اور آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی شنافت بھی رہے لیکن مدہ پارٹی کے ساتھ کلوز کام ہو سکے یہ نہ ہو کہ الگی ڈریکشن کے اندر چلے ہو اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں اب آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم جتنی بحث اور اتنی بحث میں تو ساڑھے دس سال ہوگے مجھے پارٹی کے اندر بے تحاشہ اس پہ بحث اور لوگوں کا بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ سٹرکچر ایسے ہونا چاہیے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ ایسے ہونا چاہیے یہ ساری بحث کے بعد سٹرکچر کاغذ پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر بہت علاقوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا اور پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ووڈ بینک کے اوپر چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ووڈ بینک آئندہ مزید بڑھے گا میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹی میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووڈ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووڈ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں وہ چاہے گاؤں ہو شہر ہو امیر ہو غریب ہو ہر جگہ پھیل گیا ہے بیانیا کل لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائے لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے آپ کی کیا ہے ہم کیا کانٹریبوشن کر سکتے ہیں ہم کانٹریبوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا اس ووٹر کو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوت تک پہنچا دیں الیکشن والے دن یہ ایک کام ہے دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں پریشانی ہیں پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں وہ عمران خان کے ساتھ پاس نہیں پہنسکتا لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی شنوائی کرا سکے کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے کوئی تھانے میں غلط ایف آئی آر کٹ گئی ہے جو اور مسائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ قبر کے لیے سفارش کرنی بڑھتی ہے ایم اینے کو یہ جو تمام مسائل ہیں یہ تنظیم کا کام ہے تاکہ آپ کا ہر اس ووٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے ساتھ براہ راست رشتہ ہو آپ کی تنظیم کا وہ صرف جلسے والے دن نہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ جی امران خان کے جلسے ہے پلیز جلسے کے اندر آ جائیں یہ ہے الیکشن ہونے والا ہے میں نے ووٹ ڈال کے کر دے ان ذمہ داریوں کے لیے اور میرے لیے پچھلے بہت عرصے سے جو پارٹی کے پوائنٹ اف یو سے قوم کے پوائنٹ اف یو سے تو میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ پچھلے چار مہینے میں جس طریقے سے امران خان نے پاکستان کی حقیقی ازادی اور خودداری کی جنگ لڑی ہے اس سے زبردست چیز پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتی لیکن وہ پاکستان کے لیے تھا وہ پاکستان کے لیے نہیں تھا ہم بار بار کہتے تھے وہ سیاست نہیں ہیں سیاسی پارٹی کے طور پر مجھے سب سے زیادہ خوشی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پریشانی ہو اور شاید پریشانی ہونی چاہیے چیرمن نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے ہر ہفتے تنظیم سازی میں پروگریس کیا ہوئی ہے اس کی میں نے سب سے ڈیٹا اکٹا کر کے پریزنٹیشن کرنی ہے چیرمن کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچنے والی جس جس کے پاس ذمہ داری ہے ہر ہفتے ریبورٹ جانے والی ہے عمران خان کے پاس تو آپ اپنی سمت درست کر لیں اور تنظیم سازی کے اوپر کام کریں انشاءاللہ جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہے انشاءاللہ پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ تنظیمی کام کریں گے دو تہائی اکثریت انشاءاللہ